تو آج ہے سترہ مئی ناروے کا نیشنل ڈے جو کہ ہے بیسیکلی ناروے کا کانسٹیٹوشن ڈے بولے تو یو میں آئیں اور آج ہم منائیں گے ناروے کا نیشنل ڈے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ اس فیملی کا الہی فیملی کا حصہ بن جائیں اور نیشنل ڈے بھی ہمارے ساتھ ہی منائیں ویلکم میں آپ کو ایک نیو ولاغ میں لینہ کو چیک کریں یہ بلکل تیار ہے جی آج سترہ مئی کا دن بنانے کے لیے اور آئرہ بھی تیارے یہ بھی لگایا ہوئے ناروے کا جن ڈے والا ہے نا آئرہ کے بیبی نے نہیں لگایا کیونکہ اس کے بال ہی نہیں ہے بیبی کے بال بٹے ہو گئے باکی بھی تینڈ ہوگی بیبی کی بھی تینڈ ہوگی باکی بھی تینڈ ہوگی یعنی کہ زلفی بائی کی اور بیبی کی بھی ہے کس کی تینڈ شونی ہے نینہ کی تینڈ نہیں ہے نینہ کے بال ہیں لینہ دے کے ادھر سے دیکھ رہی ہے جانک جانک کے ہمیں اگر آپ کو پچھلے سال کے سترہ مئی یاد ہو تو ہم نے جو آغاز کیا تھا دن کا وہ کافی دیسی سٹائل میں تھا دیسی ناشتہ تو جو امین نے منایا تھا حلوہ پوری اور اس ٹائپ کا لیکن اس کے بعد ہمارے اندر آگئی تھی روپ نارویجن ہم بڑے ٹائشن سے ڈرس وغیرہ پہن کے صحیح سے تیار ہو کے پھر ہم نے سترہ مئی منایا تھا اور وہ بھی ہم پاتشاہ سے ملاقات کرنے گی تو ہم نے آپ کی ملاقات بھی کروائی تھی اس دن مگری سال ہم ہوئے ہیں ذرا سمپل سمپل تیار اور ہم شہر بھی نہیں جارے شہر کا مطلب ہے یعنی کہ اس لوگ نہیں جارے اور اس کی وجہ یہ کہ پچھلی بار ہمارے پاس پارکنگ تھی یعنی کہ ہمارے پاس پہلے سے پارکنگ تھی تو ہم چلے گئے تھا ہمیں پتا تھا کہ ہم گاڑیاں پار کر کے آرام سے جا کے انجوائے کر کے واپس آسکتے ہیں لیکن اس طرح ایسا سین ہی ہمارے پاس پارکنگ نہیں ہے اور ویسے بھی شہر میں پارکنگ کا سین جو ہے بہت ہی حراب ہے لیکن سترہ مئی کو تو آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم نارویج میں نہیں رہتے تھے تو ہم آپ کو بتا دوں کہ سترہ مئی جو نیشنل ڈیوٹا وہ اس طرح مناتے ہیں کہ پوری آبادی جو نارویج کیا نا وہ سٹریٹ میں ہوتی ہے تو آسلو کیونکہ وہ حب ہے وہ کپٹل ہے اور وہاں ہی ادارے بادشاہ اور اس کی فیملی جو ہے وہ استقبال کر رہے ہوتے ہیں جتنے سکولوں کے بچے جو ہے پریٹ کرتے وہاں جاتے ہیں اور ویسے بھی سارے سارا آسلو اور آسلو کے جردنوہ کے علاقوں کے لوگ وہاں پہنچے ہوتے ہیں کہ ہم جائیں گے بچوں کے ساتھ بچوں کے سٹرالر کے ساتھ اور پھر امی بھی ساتھ ہوں گے تو سب بہت تھک جائیں گے اور مزہ نہیں آئے گا مطلب تو ہوتا ہے انجوائے کرنا تو اگر انجوائے نہیں کر پائیں گے اور تنگ ہوں گے اتنے لوگوں کے درمیان اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے اس لیے اس دفعہ کا نیشنل ڈیوٹا ہم آرام سے منا رہے ہیں اپنے علاقے میں گومے پھریں گے انجوائے کریں گے اور کھانا شانا کہیں گے جو کہ دیسی کھانا ہم نے پھرانی گر سے بنا کر باہر لے کر جائیں گے باہر انجوائے کریں گے اچھے موسم ناشتے کی ٹیبل سچ چکی ہے لیکن اس دفعہ ناشتہ جو دیسی نہیں ہوں گا بلکہ ناشتہ جو عدیلہ بابی بنا کر رہی ہوں وہ علایتی ناشتہ ہے دیسی ناشتہ نہیں ہم پاکستانی ہیں ناروے میں رہتے ہیں ناروے کا نشنل دے ناشتہ عربی اچھے ہم یہ کیا سندھیں کہ یہ عربی ناشتہ آج نہیں عربی ناشتہ جو فی بائینے تو کھا عربی ناشتہ نہیں عربی تو نہیں یہ سنسا ناشتہ یہ مجھے بینی پتا گزنسا ناشتہ ہے سبب روشکی کرنے یہاں پاکستہ مجھے مجھے بہنے اس جو ب tighten اور اب چائے کٹ آئے ہیں فائن ہے تردیشنل ان کا بریک فاسٹ ہوتا ہے نارویجنز کا صبح 6-7 بجے سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ 8 بجے تک انہوں نے اپنے جنڈے سنڈے لہرانے ہوتے ہیں اور کہیں کوئی تقریب ہو رہی ہوتی ہے جس میں انہوں نے شریک ہونا ہوتا ہے جنڈے لہرانے کے لئے پر ہم دیسی ہیں ہم اتنی جلدی نہیں اٹھ سکتے تھے کیوں پر کسا ابھی بھی جانس کرتے ہیں یہ کہہ رہا ہے ابھی بھی جا کے سو ناشتہ کیا ابھی جا کے سو جاتے ہیں کچھ سالوں تک ہمیں اٹھنا پڑے گا جب آئرہ نے سکول شروع کرنا ہے تو سکول وغیرہ میں تقریبات ہوتی ہے ابھی صحیح سوچ کے ٹنشن ہو رہی ہے ان لڑکیوں کے کام دیکھیں انہوں نے ادھر ہی اپنے ہادشاہت گندے کر لئی ہیں ماشاءاللہ سے یہ کیا ہو رہا ہے آئرہ تو کون کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا کافلہ رمان دماغ ہونے کو تیار ہے آئرہ صحیح تیار ہے اس وقت آپ بھی لگ رہے ہیں جیسے بیچ پر جاری ہیں دوبوت ہے نا لینجی ساہر آگئے ہیں ادھر جمع ہو چکے ہیں اور امی بھی امی سے ہم نے ملایا نہیں آپ کو آجا السلام علیکم امی امی لائٹ اپن پر لگیاں گئیں امی مل دی ہی نہیں پیس اپادہ لکتی نہیں کروارا میں اپنے ملنی ہی پھر کہا لیا تو اس وقت وہ سارے لوگ جو شہر نہیں ہیں یہ ہماری طرح وہ ادھر ہیں میں سے زیادہ رچنی مجھے لگ رہا ہے یا پیدل لوگ کافی آئے ہیں ان کے گاڑیوں کا رچنی ہے یہ سامنے تیبولی بغیرہ لگی ہوئی ہے تو ہم نے سوچے اس رائی در کا چکڑ لگاتے ہیں آئرہ گر کی تھی کوئی بات نہیں جانا یہ والا جولہ دیکھ رہے ہیں آپ امی مجھے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس جولے پر بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں گے ابھی آپ بلوگ میں بات آگا رہی ہیں اپنے پیٹھنا پڑے گا ہاں اور یہاں فل رونک ملے لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس خوبصورت موسم کو انجوائے کر رہے ہیں دیر سا رہا آئرہ جو ہے وہ جولہ کو لینے کو تیار نہیں ہو رہی اس کو لگ رہا ہے دار تو اس کی وجہ سے پھر ہم بھی بس ایسی بھوم شوم رہی ہیں آئی رہا ہے جنہ جولے لینے جولے لینے بچے پھر کیا فائدہ ہوا ہے آئرہ نے جولے نہیں لینے گاڑی چلے نہیں اگر وہ پیٹھ نہیں دیں گے انہوں نے پیٹھانا ہے تو آپ کو پہلے ٹکٹ لینا پڑتا ہے پھر ٹکٹ لے کے وہ پیٹھ تو آپ جائیں گے لینہ میرے حال میں جولہ لینے کے لیے اس کے لیے وہ لائن میں لگے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے ادھر سے بالو مگار ہم مل رہے ہیں وہ لینے ہیں لیکن امی کہہ رہے ہیں بہت سے بالو گار پڑے ہیں ان کے زورت نہیں ہیں ابھی ہمیں یہاں آئیشہ اور لینہ تیار ہوئی ہیں تو ان کو دیکھا دیکھی ہم نے آئرہ کو بٹھا تو دیا دیلا بابی کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ وہ رونے نہ لگ جائے ہائی آئرہ ہائی آئرہ ہائی لینہ اور یہ آئرہ آنے والی آنے والی آئرہ کو پکڑو پکڑو آئرہ کو پکڑو 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 ہائی آئرہ اس کو پسند آگیا ہے ہم یہاں اپنی آئرہ کو بلا رہے تھے تو ہماری بیٹی ساتھ بیٹی ہے کوئی ہماری بیٹی آئرہ ایک جگہ پہ دو آئرہ پہلے ہم نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا ہم نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا اور ہم نے آئرہ کے نام رہے ہمیں آئرہ ہی آئرہ آئرہ ہی نظر آ رہی ہیں آئرہ آپ مجھا ہے مجھا ہے موڈا ہے موڈا ہے اب ہم کسی اور پر ٹرائی کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ارہا کو نیم داری اس لئے اس کا موڈا ہے اب اکرہا خود ہی کھانا پڑے آپ کو اتنا زیادہ کھاؤ میٹھا ابھی ہمیں ہمیں امی کے پاس امی بتا رہیں گا ان کو کوئی فین مل گیا آپ کا کون تھا ایک بچہ امی میں بچہ آرہی فٹا فٹ طریقہ ہی ٹور گیا مبارک دیتی سودے ہیں بہت شکریہ بٹا بہت شکریہ آپ جو بھی تھے اگر آپ پیدر ہوتے تو ہم آپ کو بلوگ میں لے لیتے ہیں تو جناب نسبتاً ناکام ہمارے ٹور کے بعد ہم آپس جا رہے ہیں کیونکہ بچے جن کا ہم ہمارا حیال تک انجوئے کریں گی انہوں نے بلکل انجوئے نہیں کیا ایک تو ان کے سونے کا بھی ٹائم تھا دوسرا بھی شاید گرمی اور رش اس لئے ابھی ہم آپس جا رہے ہیں لین آئیدر سو گی اس لئے ہم پیدل جا رہے ہیں سمین آئیرہ کو لے کہ پیپ پہنچ چکی ہے آگے شہر میں وہ آئیرہ بھی سو گی باقی لوگ گاڑی پہ جا رہے ہیں ہم پیدل جا رہے ہیں اور دوسرا ہم نے کہا کہ ہم سترہ میری دیسی سٹائل میں منا رہے ہیں تو دیسی سٹائل میں پتہ آپ کو تھوڑا ساتھ کچھ ہونا چاہیے ایسے شغل میلہ مطلب کہ چیز جو بلکل صحیح چلے وہ دیسی سٹائل نہیں ہوتا دوسری سٹائل میں لازمی کوئی پھڑا آنا چاہیے فائنلی جی میڈم ہمیں مل گئی ہیں اب ہم باقی لوگوں کو بندوں جا رہے ہیں یہ ہے جی ہمارا بچہ آرام سے سو رہا ہے ماشاءاللہ امید جب اٹھے گی تو مو ٹھیک ہوگا یہاں دیکھیں کتنا رشتہ اس وقت ابھی کچھ لوگ شہر سے آرہے ہیں کچھ لوگ شہر جا رہے ہوں گے کیونکہ ابھی سبح سے اٹھے ہوئے تریڈیشنل باس ہے جو سترہ مئی پہ حضوصی پینا جاتا ہے ان کی دیکھیں بیچ روڈ پہ محفل جمع ہوئی اس وقت یہ یہاں لائی موزک چاہ رہا ہے ابھی جیسے میں نے کیمران کیا ویسے بند ہو گیا اس کا کانا لیکن یہ کہ یہاں لائی موزک چاہ رہا ہے سارے لوگوں کو بھومنگ جائے گا تو یہ ہے جی لیلسترم کا واکنگ سٹریٹ یہاں کافی رونے کے اس وقت یہ جنڈو کی بخار بھی نظر آرہی یہ آپ کو لوگوں کی رونکنگی یہ ہمیں اپنا مفرور ٹبر بھی میل ہی گیا ہے تو یہاں ہم پلان کر رہے ہیں کہ بیٹھ کر کچھ کافی وغیرہ یا کچھ چھنڈو وغیرہ پی لیں تو عدیلہ بابی کہہ رہی ہے کہ میں لوگوں کو اٹھاؤں اور جگہ بنا ہوں آپ لوگوں کو اٹھائیں گی میں انہیں کھا کے بھگاؤں گی یہاں جگہ ازم نہیں چلے گا آپ اپنے گینگسٹر کو لے کر جا رہی ہیں ہاں عمرہ تو واپس آکے اس کام کر دیں موسیقی 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 ایرا کتیجی یہ رچ پسند آیا ہوا کہہ رہی ہے اس کے پاؤں بہت بڑے بڑے ہیں کوئی نہیں ہے بابا آپ کے پاس ہے وہ ان سے ڈار رہی ہے تو جناب ہی تر بیٹھ کے ہم نے بھی خوب انجوائی کیا تھوڑا پیا مطلب حلال یہ جو عمرے سے آئے ہیں ان کا مجھے نہیں بتا ہم باقی ہم سب نے حلال پیا ہے موسیقی 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 ممرے آدمی лес جو کی ہے جی اچھا اچھا صحیح یہ کوئی بات ہے تو جی ابھی عدیلہ بابی اسمین اور ذلو بھائی جائیں وہ کھانا شانا لینے گھر چلے گئے ہیں ہم پیدل جا رہے ہیں پانی کی طرف پانی کے پاس پیٹھ کے ہم بریانی کھائیں گے اور سوچیں ذرا مطلب یہ سترہ مئی ہم منا رہے ہیں نروے کنیشنلڈ ہے اور اس کو اسی سٹائل میں منا رہے ہیں تو پھر بریانی تو کھانی بڑھے گی نا بھئی بریانی کھائیں گے پانی کے کنرے تو یہاں کچھ دن پہلے آگ لگی تھی یہ کار واش سنٹر ہے اور کافی زیادہ آگ لگی تھی مجھے لگتا ہے کافی نقصان ہوا تھا ان کا تو جی پانی کے پاس تو ہم پہنچ چکے ہیں پر یہاں جہاں کے چھاؤں ہیں وہاں آرہیڈ ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان جائے کھا رہے ہیں جیسے کہ یہ انکلز بیٹھے لڈوں کے ہی لگے ہیں ان کے ساتھ ایک بازی لگا لینے چاہیے میرے حال میں تو یہ اس چھاؤں میں ہم نے اپنا کیمپ لگا دیا ہے اب ہمیں انتظار ہے اپنے لوگوں کا جو کہ دری وغیرہ اور چیزیں کھانے پینے کا سمان اور یہ وہ سب کچھ لے کے آئیں گے یہاں ایک نارویجن فیملی بیٹھی ہے اور انہوں نے پورا ماحول بنایا ہوا ہے نارویجن جنڈے وغیرہ لگا کے آئیرا نے جانے پانی کی طرف اس کا شوق تھا دو چاچو اور دادو اس کو پانی کی طرف لے کے جا رہے ہیں آئیشہ دو شوہی بن کے سلفیاں لینے کی کوشت کر رہی تھی کیونکہ لینہ بھی سو رہی ہے اب یہ ہمیں اسلام کرنے ہی ہے مجھے نہیں آئرا کو اسلام کرنے ہی ہے نا آئیرا یہ آپ کو کہہ رہی ہے ہائی آئیرا یہ ہیں جی گوڑے اور آئیرا ان کا ذرا موائنا کرنے آئیے کہ یہ اصل ہیں کہ نکل ہیں آئیرا یہ گوڑے اصل ہیں اوپر بیٹھنا ہے آپ نے نہ نہ اوکے اوپر نہیں بیٹھنا جی بابا بیٹھے اوپر بابا نہیں ہوتا بابا بھی نہیں اوپر بیٹھے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے وہ ہمارے لوگ لنگر لے کے ہمارا پہنچ رہے ہیں چلو جی ملنگوں کی محفل کا آغاز ہونے والا ادھر یہ تھوڑا سا نا باربی کیو کرنے لگے گریل وغیرہ تھوڑا سا کریں گے ہلکا ہلکا میوزک سٹارٹ ہو گیا رمی لیٹ گیا آرام کرنے بوکر صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا ہلکا 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 ہلک ہر جعلی ہے شکر ہے ریت کروشن جا رہا ہے ناروے میں یہی والا ریت کروشن مجھے ایرا دیکھے دوڑے لگا کہ کہاں پہنچ جاتی ہے چلو چاچو جا کے ایرا کو پکڑو تو اور کی پکڑو 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 چاچو جو 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 ایے ہائی ہائیو پکڑ لیا ایرا کو یہ ہماری ہواتین زرہ اودر چلی گئی ہیں اور ہمارا جو ہے کھانا وہ تیار ہے اب سرگامد لنگر کھلنے لگا ہے اب آپ کو بوکشو کلا کریے ہیں تو اس لئے ہم سب کو بلا کے کھانا کھائیں ہاں ماشاءاللہ جی یہ ہے آج کا کھانا اور اب ہم جو ہمارے تکا ماسٹر چاچا عدیل ہیں وہ آپ سر کریں گے سب کو اس بات کو اگنور کریں کہ ہماری جو پلیٹیں اس پر عید مبارک لکھا ہوا تو ہمارا کھانا پہنچ چکا ہے اور اب ہم نوشے جا فرمائیں گے ایدھر خوبصورت محول میں آرام سے بیٹھ کے سٹھنڈی اور پرفیزا ہوا میں امی تو بریانی کھاتے نہیں تو امی کیا کھائیں گے سیریسلی گار جا کے پھر کھانا پڑے گا آپ کو روٹی کھانی ہے اسی ہے شکر الحمدللہ جی کھانا شانا ہم نے کھا لیا اور پیٹ پار گیا اور سکون مل گیا اور جنہوں نے سب سے زیادہ کھانا کھایا وہ چکر لگا رہے ہیں کہ کھانا حساب ہو جائے یہ سارے جی اب ملنگ بیٹھے ہیں کھانا شانا کھا کے آپ ان کا دل کر رہے ہیں کہ ایدھر ہی لیٹ کے سو جائیں لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ ابھی جو ہماری سیلیبریشنز ہیں سترہ مئی کے والے سو آج ابھی یہاں ہتم ہو گئی ہیں ابھی گار جا کے جو تریڈیشنل کیک ہے وہ عدیلہ بابی نے بنانا ہے ساتھ انہوں نے چائے بنانی ہے ساتھ انہوں نے کافی بنانی ہے ساتھ انہوں نے کشمیری چائے بنانی ہے ہمیں آج وہ فل پیمپر کر رہی ہیں کس میں بولا ہے بھائی میں نہیں یہ سن رہی نہیں آپ سن رہی ہیں آپ نے سب ہم سے کہا تھا چیک بنے گا اور چائے بنے گی بس چلیں کچھ تو بنے گا نا دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ دس چیزیں بتائیں گے پھر اگلا پانچ پر مان جائے گا اگر آپ پہلے ہی پانچ چیزیں کہیں گے تو اگلا صرف دو چیزوں پر مانے گا اس لیے نا یہ ایک ٹیکٹک ہوتا ہے جو بھی میں نے استعمال کیا ہے موسیقا موسیقا اور اس کے ساتھ ہم نے اپنی چٹائیاں چٹائیاں سمیٹھنا شروع کر دیا اب ہم رخ کریں گے گر کا اس وقت بجھ رہے ہیں شام کے ساتھ اور ایرا کی اپنی وحی رٹ جاری ہے کہ نہیں ایرا نے چال چال کے جانا ایرا نے چال چال کے جانا ایسے لہک لہکے بولتی ہے اس دفعہ لوگوں کی جو ناروے کے نیشنل ڈے کی سیلیبریشنز ہیں وہ زیادہ مزے کی ہوں گی کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر ویک کے ترمیان میں آجائے سترہ مئی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے دن لوگوں نے کام پہ جانا آتا ہے ان کی شام کی جو پارٹی حراب ہو جاتی ہے زیادہ اب اتنا پیپلا کہ آپ صبح اٹنا مشکل ہو جاتا ہے یا پھر ان کو پارٹی کم کرنی پڑتی ہے یا پھر صبح چھوٹی کرنی پڑتی ہے جو کہ ہر وقت ممکن نہیں ہوتا لیکن اس دفعہ آج فرائیڈے ہے کال ہفتہ اتوار ہے تو ویکنڈ بھی آ گیا اور یہاں نا ایک چھوٹی بھی ہے مجھے نہیں پتا وہ کونسی چھوٹی اس کو انگلیش میں کہتے ہیں نوش میں کہتے ہیں پھنسے تو پھنسے داگ ہیں جس کی وجہ سے منڈے کو بھی چھوٹی ہے تو یہ بہتنا لانگ ویکنڈ بن گیا ہے تو اس طفا سب کی سائی سے موچیں لگیں ہوئی ہیں اور یہ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم گار پونچکر میں ایر کنڈیشنر کے بلکل سامنے کھڑا ہوں کہ اپنے رجل موہ ہے وہ بلکل گھرم ہو رہا ہے تو ٹھنڈا ہو جائے یہ تھکی ہاری عوام سب سے پہلے آکے بیٹھی ہوئی ہے تو ہم تقریباً مجھے لگتا ہے آج تیرہ چودہ ہزار قدم آریڈی چل چکے ہیں تو ابھی تھوڑا سا آرام کریں گے کیونکہ واقعی تھکن سے برا حال ہو رہا ہے اور یہاں بن رہا ہے کیک اور یہ کون سا کیک ہے دیلا بابی خاولوہ خاولوہ یہ ترڈیشنل کیک ہے ناروے کا اور سترہ مئی پہ سارے لوگ یہ ہی بنا رہے ہیں تو یہاں ناروے کا جنڈا بنانی کشکی ہے دیلا بابی نے کیونکہ یہ جو جنڈا ہے اس میں اس میں دنڈا نہیں ہے اس میں دنڈا نہیں ہے کیونکہ یہ کیک اور کیک بلکل تیار ہے اور ہمارے پیٹوں میں جانے کیلئے بھی تیار ہے اور ابھی ہم چائے کے ساتھ انٹرائے کریں گے ہاں جی تو ابھی آٹھ ساوٹ ہوئے ہیں اور ابھی ہم چائے پینے لگے اور کیک کھانے لگے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ جنڈا اتار دیتے ہیں اور بلوگ یہاں پہتم کر دیتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ شام کے ساتھ جنڈے پہ نہیں پڑھنے چاہیے مطلب یہ کہ یہ ادب ادب ہوتے ہیں پاکستان میں بھی یہ مطلب ہر ملک میں یہ ادب ہے کہ جنڈا جو ہے وہ شام سے پہلے اتار دیا جاتا ہے تو ہم جب تک کے کھائیں گے اور چاہ شاہ پینے گے تب تک ہو سکتا شام ہو جائے تو اس لئے بہتر ہے کہ ابھی سے اتار لیا جائے ہوا نے ویسے اس کو نہ ایسے وہ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے تو ابھی جی ہم یہ جنڈا اتار رہے ہیں اور اس سایٹ سے اتار لیا دوسری سایٹ سے بھی اتار رہیں گے اور آج کا ولوگ کریں گے یہاں پہ ہتم اگر آپ کو ہمارا دیسی سٹال میں نارویجن ڈے نیشنل ڈے جو نارویج ہے وہ منعنا پسند آیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ ضرور کریں کیونکہ آپ کے کمنٹس جو ہیں مجھے بہت خوشی دیتے ہیں اور میں ان کو پرسنلی زہارے پڑھتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں اور آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ میری ہلپ بھی کرتے ہیں یوٹیوب کے آلکوریتم کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کے کمنٹس آئے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ویڈیو جو پاپو لائے رہے تو کمنٹس ضرور کیا کریں اپنا بہت ہیار رکھیں بہت ہش رہیں ہس رہیں مسکرات رہیں جیتے رہیں اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی بہت ہیار رکھئے گا اپنا اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے خدا حافظ